ہیلو فینڈز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے امول برسز نندنی ان کرناٹکا دوستو تمیل نانڈو میں دہی پر بیوہ چھڑنے کے بعد اب چناوی راج کرناٹک میں ملک برینڈ امول اور نندنی کو لے کر راجنیتی گرما گئی ہے کانگریس نے گجرات کی امول کمپنی کو پردیش میں اینٹری دینے کو بی جے پی کی سازش قرار دیا ہے کانگریس پردیش حدقش ڈی کے شکمار نے کہا کہ اکیلے کانگریس ہی نہیں ان نپاٹیا میں اس فیصلے کا بیروت کر رہی ہیں دوستو سرکار نے ایک اتم اٹھا کر کسانوں کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کیے انہوں نے کہا کہ نندنی امول سے ایک بہتر برانڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادھکار ہماری جمین ہماری مٹی ہمارا پانی اور ہمارا دودھ سرکشت رہے میرے کسانوں کو اچھی قیمت ملنی چاہیے نندنی ہماری شان ہے ہمارے لوگ وہ نندنی سے پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں گجرات موڈل نہیں چاہیے ہمارے پاس کرناٹک موڈل ہے ہر راج کی اپنی الگ سنسکرتی اور پرمپرا ہوتی ہے ہمیں اپنے کسانوں کی رکشہ کرنے کی ضرورت ہے وہیں کانگریس نیتا سدھارمیہ نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی اور کندری گرہ منتری امیشہ نندنی برانڈ کو بند کرانا چاہتے ہیں جو کرناٹک کے کسانوں کی جیون رکھا ہے راجپل امول برانڈ تھوپنا چاہ رہے ہیں کرناٹک کے پول سی ایم سدھارمیہ نے لوگوں سے امول اتفادوں کا بحثکار کرنے کا بھی آگ رہ کیا امول کا یہ بحثکار سوشل میڈیا پر بھی شروع ہو گیا ہے ٹوٹر پر سنبار کو گو بیک امول اور شیو نندنی ٹرینڈ کرنے لگا دوستو وہیں کانگریس محاسسیو اور کرناٹک کے پارٹی پرواری رنزیب سرجے والا نے ٹوئٹ کیا کہ کرناٹک ملک فیڈریشن کو گجرات کی امول کو بیچنے کی بی جے پی کی سازش اب صاف ہو گئی ہے کرناٹک شی ایم بسوراج بھومبی نے اس معاملے میں کہا کہ امول برانڈ کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نندنی برانڈ کو دیش میں نمبر ون بنانے کے لیے اسے اور بھی زیادہ پرتش پردی بنائیں گے بے پکش اس مددے پر راز نیتی کر رہا ہے سواس سمیتری کے صدا کر کا کہنا ہے کہ راج میں نندنی کے علاوہ قریب گیارہ برانڈ لمبے سمیسے بیچے جا رہے ہیں کیا امول بی جے پی کا برانڈ ہے اور نندنی کانگریس کا برانڈ ہے کانگریس نے امول دودھ اور ان اتفادوں کی بکری کے خلاف راج میں ایک عبیان شروع کیا ہے دوستو کیندری منتری امہ ساتیس دسمبر کو کرناٹکے مانڈیا جلے میں تھے وہاں انہوں نے دو سو سار کروڑ کی علاقہ سے بنی ایک ڈیری کا اوزگھاٹن کیا تھا بتایا گیا کہ اے ڈیری ہر دن دس لاکھ لیٹر دودھ پروسیس کرے گی اور بعد میں اس کی چھمتہ بڑھا کر چودہ لاکھ لیٹر پرزن کر دی جائے گی تب انہوں نے کہا تھا کہ امول اور نندنی مل کر کرناٹک کے ہر گاؤں میں پرائمری ڈیری ستحبت کرنے کی نشہ میں کام کریں گے اور تین سال میں کرناٹک میں ایک بھی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں پرائمری ڈیری نہیں ہوگی اس کے بعد یہ مدہ گرما گیا تھا پی جے بی پر نندنی برینڈ کو ختم کرنے کے عاروپ لگنے لگے تھے تمیلانو میں کندر بحاثہ میں دہی کو موسارو اور تمیل میں تیر کہا جاتا ہے دہی کے کپ پر یہی نام لکھے جاتے تھے لیکن بھاردی خادر سرکشا اور مانک پرادکرن ایف ایس ایس اے آئی نے مارچ میں دکشن بھارت میں دہی بنانے والی سیکاری سنسطان کو آدش دیا تھا کہ وہ اب دہی کے پیکٹ پر دہی ہی لکھیں گے اس کے بعد پردیش میں راجنیتی شروع ہو گئی تھی دوستو تمیلانو کے سی ایم ایم کے سٹالن نے کے اندر پر ہندی تھوپنے کاروب لگا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہندی تھوپنے کی بے شرم جد ہمیں ہندی میں دہی کے پیکٹ پر بھی لیول لگانے کے لئے نردشت کرنے کی حد تک آ گئی ہے ہمارے اپنے راجوں میں تمیل اور کنڑ کو کم تر کر دیا گیا ہے ہماری ماترباساؤں کی اس طرح کی نرلج آویلنا یہ سنشت کرے گی کہ جمعیدار لوگوں کو دکشن سے ہمیشہ کے لئے بھگا دیا جائے ایف ایس ایس اے آئی یہ سب ہمیں اپنی ماترباساؤں کو دور رکھنے کے لئے کر رہا ہے حالانکہ بھی بات بڑھنے پر ایف ایس ایس اے آئی نے اپنا عادیس باپس لے لیا تھا اور نئی عدیس سچنا جاری کر دہی کے پیکٹ پر چھتری باساؤں کا استعمال کرنے کی منجوری دے دی تھی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنبات تھینکیو بیری مچ